میں سب کو جو قربان کر دیتا ہے تو یا اللہ میں آپ وی حاضر آن بولیے میں آپ وی کچھ بولو میں آپ وی حاضر آن پھر ہو وقت آیا توجہ اللہ اکبر ویخو مشکل کشابہ پتر سارے قربان کر کے نا تو پھر خیمے والے انہوں سلام پہ کہن دیں ظلفکار حیدری آتچ پکڑی سیدہ زینب فرما نے پائی جان کی در فرمایا قربانی دین لی جا رہے ہیں قربان ہون لی جا رہے ہیں اللہ حکر جس ویلے سواری تو سوار ہون لگے نا تو سوچن لگتے سیدہ زینب آ گئی ہیں آکے آنے پائی جان خیرے کیوں پہ سوچ دے ہو یہ دو پہلنا تو سوچیا نہیں جے ان کیوں پہ سوچ دے ہو فرمایا پین ایک گل یاد آگئی ہے فرمایا ویرہو کڑی گلے آکھے آجدوں اکبر گیا ہے تو سوار میں کیتا جدو اونو محمد گئے نے تو سوار میں کیتا جدو عباس علمدار گئے نے تو سوار میں کیتا جدو ہر گئے نے تو سوار میں کیتا لیکن اس گلتے ہوا کاش اج میرا بھی کوئی ہوں دا جد علی ول خیبر چلے نبی پاک سوار کر آیا جد نبی نمیراج ہوئی جبریل براک تھمایا آج کوئی نہیں رہ گیا واغاں پڑھنو محمد عربید نوازیاں آمیدانِ کربلاتے اپنے ویرنو میں خیا سیدہ دہنب تیری عظمت نو سلامے سیدہ دہنب تیرے مقدرہ نو سلامے جنے قیامت کون والیاں پینا نو وفادہ طریقہ دس لدھائے عزیزہ نے گرامی قدر حق کی تیار فرمائے سامنے یدیدی امامِ علی مقام نے فرمایا یدیدیو میں لو پہچانو میں کونہ وہ یہ دنیاں دیکھو تیو میں جنگ کر نہیں آیا وہ یہ دنیاں دیکھو تیو میں لو پہچانو میں کونہ کچھے کل قیامت والے دن میرے نانا دے سامنے اے نہ کہہ دے نا یا رسول اللہ سنو پتہ نہیں شیط وادا حسین فرمایا یدیدیو میں لو پہچانو میں وہ حسین جنے لئے ہی چوڑے جلد وچو ہوں دے رہنے میں حسینہ فرمایا جیدے لئی ارنیدے بچے جبریل لے کے ہوں دے رہنے فرمایا میں حسینہ فرمایا جلدے جولے جبریل جلان دے رہنے فرمایا میں حسینہ فرمایا جڑا نانے مصطفیٰ دیا موڈیا دے سباریاں گرداریاں امام علیموں کا حملے فرمایا اوہ یزیدیوں میں لپے جانو میں کون آؤ جیدہ نانا امام الانبیاء جیدہ بابا سید الاولیاء جیدہ امام سیدہ تنسیہ آئے جیدہ ویر حسن مجھتب آئے لیکن یاد رکھنا یزیدی کہہ رہے حسین چھتی کر سڑا جمعہ قدھائیو رہی آئے ایدر یزیدیاں نے حملہ کیندہ تیرے میرے امام نے یک بار کی دنار جسول امام تے حملہ ہوئے امام نے ظلف کارے حیدری کٹیے جنابے والا گاجر مولی دی طرح یزیدی بیمان کترے جارے لے اللہ ہوگ پر اوہ دریزیدی پریسانے اکا کلا شیری علیدہ ادھے دشمن کھپے سجے حیدریزیدی کہہ لگے علیدہ شیرے اے نے کسے گلو مار نہیں کھانی کوئی ترکیم سوچو ہونا کیا علیدہ لالے ادھانا کو جدو حسین لو خبر مل گئی بیلہ یا گاندہ ہو گیا ہے حسین دی طلوار رک جائے گی ادھر یزیدیانے ادھانا کی میرے امام دی طلوار رک گئی میرے امام سواری تو زمین تے تشریف لے آئے سمر بیمان قریب آیا ہے آپ نے فرمایا ہے تیرا نہ کیے کہنے لگا میرا نہ سمرے آپ فرما درے بیمان آؤ پچھے اٹھ جاؤ تو ہوئی ہوئی بیمان جنہی میرے نانا نے بشارت دی ہوئی ہے فرمایا یاد رکھ لے میری آخری آرام گائے میں تیرے تو سہی دون والا ماں لیکن یاد رکھیں میں نے سہید نہیں آنا میں نو سر سجدے وچھ رکھ لیندے فرمایا میرے بابا یلیلہ ایک سجدہ رہ رہی آئے میں نو دا حق ادا کر لیندے فرمایا میرے نانا محمدہ اوہ سجدہ میں نو دا حق ادا کر لیندے حضیدہ نے گرامی قدر آج تیرے تو میرے حسین نے سر سجدے وچھ رکھی آئے ایک رو ظلم جی تلوار اٹھیئے سر تن تجھ دھائیو گئے آئے اِنَّا لِلہِ وَإِلَّا إِلَيْهِ رَاجِ عُول اللہ پر عزیدہ نے گرامی قدر میں قربان جاوا اُتْو بھی بابا دیا اب آدھا یاری آلے میرے محمدہ ارے بیوی اُس وَلِسَلَامی دے دے آنگے قدر میں کیوں نہ یا کا جس کی حمد پر علی شیر خدا کو ناد ہے جس کی حمد پر علی شیر خدا کو ناد ہے جس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناد ہے ارے سجدے تو عوروں نے بھی کیے پر تیرا عجب انداد ہے سجدے تو عوروں نے بھی کیے پر تیرا عجب انداد ہے یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی جس کی حمد پر علی شیر خدا کو ناد ہے جس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناد ہے سجدے تو عوروں نے بھی کیے یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی تو نے وہ سجدہ کر دیا جس پر خدا کو ناد ہے آقا حسین ایک سجدہ کر کے قیامت تک نان نے دی امت نو غیرت نل سجدہ کرنا سکھا گئے آقا حسین سجدہ فرما کے اور یاد رکھنا ارض کیتی نانا جان تو ساں میرے واسطے سجدہ کیتا تو انہوں سے حابہ نے ویکھیا سر اٹھان دیا سی حابہ نے ویکھیا نانا جان حسین انجدہ سجدہ کرے گا کہ حسین نے سر سجدے بچ راکنیاں سارے ہی ویکھنگے پر سر سجدے بچ اٹھان دیا کوئی نہیں ویکھے گا قیامت دا روز ہوئے گا سارے لوگ اٹھ پہن گے لیکن میرے مصطفیٰ نواز حسین او دنوی سجدے بچ راکنے گا رب فرمایے گا میرا حسین سر سجدے بچ اٹھاؤ سر سجدے بچ اٹھاؤ آقا حسین سر سجدے بچ نہیں اٹھان گے رب فرمایے گا اے حسین ابن علی کیا آج بدلہ چاندے ہو آپ فرمایے گا یا اللہ یزید جانے یا تُو جانے فرمایے پھر اے سجدے دا بدلہ کیے فرمایے میرے نانے دی امت جنت بچے ٹول دے قیامت والدن علامہ فرما دے جناب سیدہ زہرہ کربلا والیاں شہیدان دے خون دے پیجیو اے کپڑے لے کے اللہ دے عرشدہ پایا پکڑ لینگی یا اللہ میرے کربلا دے شہیدان دا حساب دے اب آہدائے گی زہرہ منگو کی منگ دیا ہو فرمایے دسو یزید دا کی حال کریے حسین دے دشمنان دا کی حال کریے آپ فرمان گیاں کہ یا اللہ حسین دے دشمن جانن یا تُو جان فرمایا فر اے انہ دا صلح کی منگ دیوں آپ فرما ارض کرن گیا مولا اے کربلا دے شہیدان دے خون دے پیجیو اے کپڑے آن دے بدلے اللہ میرے باب محمد دی امت نو جنت آتاو فر عزیزان گرامی قدر او جڑے کربلا وچ شہادتان دے کے او سخون دے بدلے بھی تیری جنت منگڑ تینوں عجیوی حسین نا الفیار نای بولی اے تسینہ میرے مصطفیٰ فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچو تے میں بولی اے حسین میرے وچو تے میں اے دا مطلب کیسی فرمایا حسین میرے وچوں کے او میری اولادے کربلا وچ میں محمد دا دین بچا کے بولی اے میں محمد دا دین بچا کے فرمایا قیامت تک حسین وچو محمد ہوئے بولی اے تسینہ اے اسے واسطے عزیز آنے گرامی قدر اج غیرتن القدوی کوئی نہ جیندہ گلائے تھے بھی کوئی نہیں سانو جس ویلے یدید بھئی مان نے خاتل اکا حسین نو کہ حسین ابن علی میری بیعت کر وگرنا تیرا نام و نشان مٹا دیاں گا سننا درہ حسین ابن علی میری بیعت کر وگرنا تیرا نام و نشان مٹا دیاں گا سیدہ زینب قریب بیٹھیں حسین فرمایا پائی جان اس بھی مان نو جواب دیو علی دلالو نو جواب پتا چلیا کہ جدوں بھی کوئی بھی مان دین تے حملہ کر دے فرمایا اوہ دو چپ کر کے نہیں بینا حسین نی کردار ادا کرنا ہے فرمایا نو جواب دیو علماء لکھ دینے کے جواب لکھیا سخی حسین نے فرمایا اوہ بدبختہ توں کہنا تیرا نام و نشان مٹا دیاں گا فرمایا نا تیرا بھی قیامت تک رہے گا نا میرا بھی قیامت تک رہے گا نا تیرا بھی قیامت تک رہے گا نا میرا بھی قیامت تک رہے گا لیکن لیکن فرق ہوئے گا جتے غیرت ہوئے گی اتھے حسین ہوئے گا بولیے بولیے جتھے غیرت ہوئے گی اتھے حسین ہوئے گا جتھے بغیرت ہی ہوئے گی اتھے پلیت ہوئے گا بولیے ذرا تفر کیوں نہ کیے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاوی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو امام حسینی ایرانگی علی گل لے کہ حدیث مصطفیٰ بھی سامنے پھر بھی یہ نہ بدبختان حسین نظر نہ ہوئے بولیے تھے صحیح نہ حسین کونے جنہ دے جوڑے جبریل جنت بھی چلے کے آنے بولیے تھے صحیح نہ حسین وہ نے جنہ دے پنگوڑے جبریل آکے بولیے تھے صحیح نہ حسین وہ جدی ماں دی چکی آکے جبریل چلائے عجبی حسین سمجھے چھ نہیں آیا بولتے صحیح نہ عجبی حسین سمجھے چھ نہیں آیا حسن تے حسین جنتی جمانہ دے سردار علیہ نے کہ جنہ دی مور لگے پھر جنت اچھ بولیے تھے نا پھر جنت اچھ بندہ جائے تو جناب زہرہ ہو لے کون نے جناب زہرہ کون جناب زہرہ جنتی یورتان دی سردار پتہ چلے آکے پنج تن تو بغیر بندہ اتھے بھی کامیاب نہیں بندہ اتھے بھی کامیاب نہیں اس واسطے دوستو ہسی حسین نا پیار کرنوالے ہیں یزید تے لانت پہ جنا لے ہیں تے اگر کسے نے یزید نا رشتہ داری کار بھی لئیے نا بولو تو صحیح نا سمجھتے تو آنو آنی چاہی دیئے نا کہ نو تے داست محرم تے تیری مسید توں اگر حسین دی آواز نہیں آئی تے پھر دعا کرے آکر یا اللہ اسی حسین دے منن آلے ہیں کیا مطالدین جتے حسین ہووے او تے ثانوی تھوڑی جی جگہ دے دیں تے یا اللہ جتے یزید ہووے جڑے ہو دے چان والے نے انہوں او تے جگہ دے دیں بولیے تے صحیح نا جڑا تے نو آکھے یزید جنتی ہے انہوں کہا یا اللہ انہوں یزید والی جنت دیں گی اس واسطے دوستو آقا حسین نے یہی ثابت کیتا ہے کہ پلیت بندے دے ہاتھ تے بیعت کرنی بولو بولو پلیت بندے دے ہاتھ تے بیعت کرنی نہیں آقا حسین نے فرمایا غیرت نہ جینہ ہے بولیے غیرت نہ جینہ ہے دوسری چیز آقا حسین نے فرمایا سر جان دیتے جائے پر میرے نانے دی ادار نماز نہ جائے بولیے تسینہ سر جان دیتے جائے پر میرے نانے دی ادار نماز بولیے بولیے میرے نانے دی ادار نماز نہ جائے ایک کوئی ہے جناب والا یا یزید والے پاس سے رہنا جے یا بولی ہے تسہینا حضرت حر ادھر یزیدی مال بھی دین دے سن سب کچھ دین دے سن نمازہ بھی پڑھ دے سن قرآن بھی پڑھ دے سن جس ویلٹورن لگے تھے یزیدی آکھیا اوے حر کدر جا رہے ہیں آکھیا تو اڈے کل سب کچھ ہے پر حسین جیسا امام کوئی نہیں اڈے کل سب کچھ ہے پر حسین جیسا امام کوئی نہیں تو عزیز آنے گرامی قدر دعا ہے کہ رب لم جزل اصحان غنا غارن آل رسول دی سچی غلامی نصیب فرمائے میرے حضور نے فرمایا وَمَمَّا تَعْلَا حُبِ عَالِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُومِنًا جڑا بندہ میری آل دی محبتِ چھ مر جائے گا مومن دی موت مرے گا حضور نے فرمایا وَمَمَّا تَعْلَا وَمَمَّا تَعْلَا حُبِ عَالِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُورًا جڑا میری آل دی محبتِ چھ مرے گا اللہ مرمت پہلے ہوتی بقسج فرما دے گا وَمَمَّا تَعْلَا حُبِ عَالِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَحِیدًا جڑا میری آل دی محبتِ چھ مرے گا اللہ منہ شہادتِ موت عطا فرمائے گا اگر بھی آجاؤ میرے نبی پاک نے فرمایا وَمَمَّا تَعْلَا بُغْزِ عَالِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کَافِرًا جڑا میری آل دے بُغَز بِچ مرے گا وہ کروڑ نمازہ پڑے کروڑ قرآن پڑے وَمَمَّا تَعْلَا بُغْزِ عَالِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کَافِرًا فرمایا او مومن نہیں مرے گا او کافر ہے بولی یہ کون ہے بولی میرے نبی دا فرما نے فرمایا جڑا میری آل دے بُغَزِ اچھ مرے گا جڑا میری آل دے یا رسول اللہ کلمہ بھی پڑھ دا ہوئے جنہیں آقا حسین نے شہید کیتا ہے قرآن دا قاریسی بے ایمان اور اس بد بخت نے پنجرہ پندرہ حاج پیدل کیتے سن بولی ہے تا سہی نا پتا چلے آج اندر آل رسول دا بُغَز ہوئے انہوں حاج بھی بچا سکتے انہوں نمازہ بھی بچا سکتے ہیں انہوں زارہ عبادتہ بھی بچا سکتے ہیں نہیں کیوں رب فرماندہ ہے میں حسین دے نالا میں محمد بھی آل دے نالا فرمایا تُس ہی بھی انہ دے نال جڑ جاؤ سرکار نے فرمایا میری آہلِ بیعت کشتی نود ہی منندے فرمایا جڑا انہ دے نال سوار ہو جائے گا انہ دے نال مل جائے گا نا فرمایا پھر کی ہوئے گا اُدھا بیڑا بولی اُدھا بیڑا پار ہو جائے گا عزیز آنے گرامی قدر اللہ دے حضور دعا ہے کہ رب کائنات حسان گناہ گاراندی حاضرین اپنے بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے آمین و جاہِ نبی الكریم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب